بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی اور وہ فیہا ان اوراق میں کیا ہے بڑی مضموط کتابیں لکھی ہوئی ہیں احکام ہیں اللہ کے کتاب کا لفظ خاص طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ احکام شریعت کے لئے آتا ہے فیہا کتب القیمہ یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ کا رسول اللہ کی کتاب لے کر آ جائے تو یہ بینا اب ہو گئی اب بات واضح ہو گئی اب کسی شک و شبے کے گنجائش نہیں رہی وما تفرق اللذین اوطل کتابا یہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے جو پہلے بھی تفرقہ کیا ہے آپس میں یہ جو بٹ گئے یہ کوئی نصارہ بن گئے کوئی یہودی بن گئے پھر نصارہ میں نہ مانو کتنے فرقے ہوئے اور یہودیوں میں کتنے فرقے ہوئے یہ سارا تفرقہ ہوا کب مگر یہ کہ ان کے پاس بینا آ چکی تھی گویا کہ اس کے اب جرم کے وہ پورے طور پر اس کے صدا کے صداوار ہو چکے اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں پلستش کریں اللہ کی لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کی بڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اور کام اپنے نفس کی برزی کے مطابق کر رہے ہیں وہاں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے کاروبار جو کر رہے ہیں وہ اور طریقوں سے کر رہے ہیں جو حرام ہیں یہ تو پھر بندگی نہ ہوئی پوری زندگی اللہ کے قانون کے تحت ہوگی تو پھر عبادت قبول ہوگی ورنہ یہ جو ہے کہ کچھ اللہ کو دو اور کچھ قیسر والا قیسر کو دو خدا والا خدا کو دو یہ اسلام میں قابل قبول نہیں اب اس کے بعد فرمائے اس کے علاوہ وہ لباس قائم کریں زکاة ادا کریں یہی ہے سیدہ دین ہمیشہ کا دین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روشی اختیار کی خواہو اہل کتاب میں سے تھے یہود النصارہ خواہو مشرقین میں سے تھے وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس کے برقس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نیک عمل کی یہ بہترین خلائق ہے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس وہ باغات رہنے والے باغات ریجڈنشل گارڈنز جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ 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 رضی اللہ عنہم یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گئے اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے جب جائیں گے وہاں تو اللہ تعالی وہ کچھ دے گا کہ راضی ہو جائیں گے یہ ان کے لیے ہے جو اپنے لپسے دڑتے رہے اللہ حمد ربنا جعلناہ من ہوں اللہ حمد ربنا جعلناہ من ہوں جو اپنے لپسے درسترار احمد اللہ حمد رہے